اسلام علیکم میں ہوں ہینا نیازی اور میرے ساتھ ہیں چودری ایفان زہیر آئی سی سی ورل کپ کے تھرٹی ایتز میچ میں افغانستان نے شری لنکا کو باستانی سیون وکٹ سے شکست دے دی اس کے ساتھ ہی افغانستان کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر ساتھ میں سے پانچ میں پوزیشن پر پہنچ گئی اور اگر دیکھا جائے تو اس ایونٹ میں افغانستان کی تیسری کامیابی ہے اور تینوں بار افغانستان نے سابقہ عالمی چیمپئنز کو ہرایا ہے جن میں پاکستان شری لنکا اور انگلیند شامل ہیں اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی نیوز بریکنگ نیوز کے انزی بھائی نے استیفہ دے دیا ہے اور آج ہم جس بھی چینل پر سوچ کر رہے تھے ہمیں یہی خبر دیکھنے میں مل رہی تھی افغانستان آپ کیا کہیں گے بلکل اگر پہلے ہم اس میچ کے جیسے آپ نے کہا تو ابھیسلی یہ پانچ میں نمبر پہ آ چکے اور اس وقت پہلی دفعہ انہوں نے ورلڈ کپ میں دو کنزیکٹیب میچ جیتے ہیں اور تین میچیز جیت کے اس خنٹ میں آ چکے ہیں سیمی فائنل کے لیے دوسری جو اپنے انزمام الحق کے حوالے سے کہ یہ انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اور ایک جیسے نیوز چار پانچ دن سے میڈیا میں کافی سرکولیٹ تھی اور دکا شرف صاحب نے ان کو آج بلایا تھا اور اس والے سے میٹنگ ہونی تھی بٹ انہوں نے استیفہ بجوا دیا اس پہ کافی لمبی ڈسکیشن ہے ہم کوشش کریں گے کچھ پیلوں پہ اپنے لیجنڈ سے بھی بات کرتے رہیں جو بھی آپ کے ایشوز تھے انویسٹیگیشن تھی وٹسوئیور آپ نے جو کچھ کرنا تھا ونس ٹیم از بیک تو آپ اس کے بعد بات کرتے دورنگ ورلڈ کپ کل ان کا میچ ہے وہ پہلے گرے ہوئے ہیں ان کو کونسٹیٹن سٹیٹرڈ ہے آپ اس کے دوران آپ کا چینمن اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے گا اور وہ اس طرح کی ساری چیزیں ہوں گی کیونکہ وہ فادر فگر کا رول ہوتا ہے میرا خیال ہے یہ تھوڑا سیڈ اور انفورچنیٹ ہے دورنگ ورلڈ کپ بلکل نہیں ہونا چاہیئے تھا اس کے بعد ہوتا تو چاہیے آپ نے اب تجزیہ تو آپ نے دے دیا آپ کے انیلسٹ سے آپ کیا پوچھتا رہے گے رومیز سر کچھ کہہ رہے ہیں اسلام علیکم سر آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کہنا کہ کچھ نہیں کہنا I knew this اور ہمارے ساتھ موجود ہے انیلسٹ سے رومیز اسے نا جاؤ اور ساتھ دے رہے ہیں ہمارے کون لیجرد آکیم جوید اور ہمارے ریزنٹ ایلسٹ جو ہے ازہار باجوا اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کیسے جی ٹک 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 جی رومیز بھائی آپ کی طرف ہی آئیں گے کچھ تو کہیں گے آپ زہری بات ہے کہ یہ سارا جو سنیریو سنا آپ نے دیکھیں یہ میری سارا تھنڈر آپ نے چھوڑا لیا ہے ہمارے پینلسٹ کے علاوہ ہمارے شو میں بہت خاص مہمان بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فردوس آپا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپا کیسے ہیں آپا ویسے آپ تو گرمیاں آگئی ہیں آپ نے ابھی بھی سردیاں آگئی ہیں آپ نے گرمیوں مالا سوٹ پہنا ہوئے ہیں لون کا سوٹ کیوں پہنا ہوئے ہیں اب تیرے سے میں ایک سوال کر لیتی ہوں خیر جا مجھے ایک بات بتا تم نے ساری زندگی فیس بک پہ مانو بلی بن کے گزاری ہے تو یہ بتا کہ چھپ کر میری بات سن مجھے مکہ بھی چلانے آتے ہیں فیس بک پہ تم جو مانو بلیاں بن کے کھیلتی ہو لڑکوں کے ساتھ یہ مانو بلیاں چوڑے بھی کھاتی ہیں نہیں نہ بتاؤ تم یہ مانو بلیاں چوڑے کھاتی ہیں آپ کے ایسی باتیں کر رہی ہیں میرا ایک ہی اکاؤنٹ ہے اور فیشل اکاؤنٹ ہے مجھے تم نے مانو بلی کے نام سے ہی بنا ہے نہیں وہ میرے اپنے نام سے ہے آپ کسی مانو بلی نے میری تصویر لگائی ہوئی ہے اس میں میرا کیا قصور ہے بات کرتی ہیں آج کل کی میں کہتی ہوں انسان کا نا دل صاف ہونا چاہیے انہ نازی اپنا دل صاف کرو موہ کے لیے تو تم بیوٹی کریم کرید لیتی ہو اپا ہوا کیا ہے آپ اتنی خوشتے میں کیوں ہیں اپا کیا ایک آدھے سال کا فرق ہے تم اپا کہی جا رہی ہو ساروں کے سامنے چلے آپ مجھے آپی بولنے میں اسے بھی خوش ہوں ٹھیک ہے اوکے ہی ناپی آپ کے ساتھ آپ کے پہلو میں موجود ہیں اے آر کے پتہ نہیں لیکن ہم ان کو نہیں جانتے مجھے تو یہ غصہ آ رہا ہے کہ اس شو میں ایک کم تھا ایک اور بلالی ہے اپا وٹ آر کے اپا وٹ آر کے اپا وٹ آر کے اپا وٹ آر کے اچھا ویسے میں تب سے سوچ رہی ہم نے ایسا آر کے تو سنا تھا یہ اے آر کے یہ دیکھا دیکھا لگتا ہے اٹس اطناعن راشد خان نہیں میں کیا نام اے آر بتایا عبدالرزیہ تو نہیں آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لڑکے کا سپورٹس اینکرنگ کے لاوہ بھی دماغ چلتا ہے ماشاء اللہ غلط فیلڈ میں ہوتا ہے اچھا مرسے آپ کیسے ہیں are you good? I'm good or I'm chilling and you know کہ ایک بہت بڑا نام آپ کے ملک کا کونسا ایسا آپ کی مشہور پرسنالیٹی جن کے میں نے بریس اس کو واقعی نہیں کچھ بولا ہاتا اس نے آج پرسنالیٹی بھی بولا ہے پرسنالیٹی پرسنالیٹی آپ کو بتا ہے آپ کو گروومنگ کی ضرورت ہے ہاں دیکھلا ہے یہ باڈی شیمیگ کر رہا ہے انہا پی پرسنالیٹی پرسنالیٹی کا بوڈی شیمیگ سے کیا تعلق ہے میں پرسنالیٹی حوالے سے کہہ اور آپ کیوں کرتیسائز کر رہے ہیں پیسے آپ فیشن ڈیزائنر ہیں مجھے کارمنٹ تو نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ اتنا فلورل سا یہ جو آپ نے جاکٹ پہنے اس کے ساتھ آپ نے اندر اتنے بڑے لوگوں والی شیرٹ بھی پہلی ہے this doesn't go with your attire اور یہ تو بڑی فیشن مستیک ہے کہ آپ نے اتنا فلورل سا جیکٹ پہنا ہوئے اس کے اندر بھی آپ نے اتنا تھوپا آواز ریکنی لا سستی گریبوں کی مارل منور منور مارلن منور 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 آپ کو پتا ہے رنبیر سنگھ رنبیر سنگھ اور دپکا کا جو ڈیزائن کیا میں نے اس کے گھر کے پردوں اس کو ڈریس بنا کے دیئے اور رنبیر کو خالی کارپیٹ سے پردوں سے یاد ہے یہ جو آکے بیٹھے آکے بیٹھے آکے بھر یہ جو گلتیوں پر ڈالنے والا پردہ ہوتا ہے یہ کہاں پہ ملتا ہے آکھے بھلا ہے آکھے بھلا ہے آکھے بھلا ہے اکل والا پردہ کہاں ہوتا ہے آکھے بہرال آپ کو پتا ہے اپنا ایرنمن کا سوٹ کا ڈیزائنر کون ہے کون آپ پل ساندر یہ اتنی پردے میں نے سوچا آپ اپنے کریٹ لینے لگے اچھا تھوڑی سی ہم ناچ پر بات کر لیتے ہم دسکشن تھوڑی سی کرنا چاہیں گے آپ کا اپینین جانا چاہیں گے کل ایک انٹرویو دیکھا ہم نے چیئرمن پی سی بی کی جانب سے اور انہوں نے کہا کہ میں کل بلاؤں گا اور انکوائرنگ کمیٹی بنائی جائے گی اور اسے لہذا سے کل سے ہی ایک ہائپ کریٹ ہو چکی تھی پورے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ اس سارے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ چیئرمن کیا سوچتے ہیں کیا آس کانس ہونا چاہیے تھا ان کا دیکھیں یہ آپ ایک پورمر چیئرمن سے ایک پریزن چیئرمن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں اگر جنون بات بھی کی تو وہ کہے گی یہ سڑ کے بات کر نہیں چلے جو ریشنلیزم کے بنتی ہے جی یہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ یہ ورلڈ کپ میں یہاں پہ آپ جب انڈیا میں بیٹھے ہوتے تو یہ چھوٹی چھوٹی بات ہائیلائٹ ہوتی ہے میکنفائی ہوتی ہے ویسی ٹیم اچھا نہیں کر رہی اوپر سے پہلے بابر آزم کی پرسنل ڈسکشن وہ لیک ہو گئی اس کے بعد یہ ہوا کہ انزمام ملک پہ کمیٹی بھی اٹھا دی گئی اس کے بعد آگے چاہ کے پتہ نہیں انزمام نے خود ہی ریزائن کیا یا اس کو فورس کیا گیا مجھے آئیڈیا نہیں کیا ہوا ہے دیکھیں جو بھی کہلے آپ انزمام ملک کی بڑی عزت ہے ان کا بہت رتبہ ہے ہمارے کرکٹ سرکٹ میں اور اس طرح سے ہونے ہی نہیں چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کرکٹرز کی عزت ہونی چاہیے اور یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے بچاؤ کی خاطر سب کو آگے ڈال چلے گئے اور اس بچاؤ میں خاصے بھنڈے انداز سے اس چیز کو سامنے لے کے آئے پہلے وہ باور آزم پہ 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 چاہے وہ پتہ نہیں اس کا اس کمپنی سے تعلق ہے یا نہیں ہے پہلے ہی آپ جو کانفلکٹ آف انٹریس ہے وہ پہلے آپ خامخواہ کی کانٹروورسی چھڑ گئی ہوئی ہے اور پھر ہمارا میڈیا سمحان اللہ ہے کہ آپ نے کیسے بابر آسل کی پرسنل لیگ کر دی کسی اور کو ملو ہوتا ہو اس نے بھی کر دی نہیں تھی یہاں پہ سب مادر پدر ازاد ہیں اپنے پہلے کرنے کہ میں نے چیز ڈھونڈی ہے چاہے وہ پاکستان کو ڈینٹ کرتی ہے اس کا کوئی خیال نہیں کرنے ایک ہماری کرکیٹر اس کا بیڑا گرک ہوا جا رہے ہے تو آؤٹسائیڈ کانٹروورسی یہ اس لئے دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اس میں سٹیکھولڈرز ہیں جو ایکس کرکیٹرز ہیں یا جو سٹیکھولڈرز ہیں اور ان کو دکھ ہوتا ہے جبکہ اس طرح نونسنسکل سی چیز شروع ہو جاتی ہے جس کا کوئی ٹک ہی نہیں ہے اور غلط ٹائم پر برکول ایسے اور کاؤنٹرو بیل جب تک نہیں ٹھرائیں گے تو پھر کیسے ہوگا جی آکر بھئی آپ اس پر کوئی ایڈ کرنا چاہیں سارے معاملے میں لیکن کافی دیر سے چیزیں چل رہی تھی ورڈ کپ سے پہلے بھی کانٹریکٹ نہیں ہو رہے ہے چیزیں چل رہی ہیں کچھ نہ کچھ تو تھا اس کے اندر جو پلیئرز نے بھی جہاں ان کا بس چلا انہوں نے بھی ریشت ڈالا مسک کریں اور بعد جب آپ ایک طرف سے ریاکشن آتا ہے اور اس طرح کی پر فورمس نہ آئے تو پھر آپ دوسرے کو موقع دیتے ہو کہ وہ بھی اپنا اثر دکھائے تو اب ہوتا ہی ہے کہ کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں زکاس صاحب کافی تصویروں میں چینلز پہ تیسپلیٹ ایفرٹ کے چکر بھی پانچ تاریخ کو کچھ ایکسٹینشن ہونی ہے یا نہیں ہونی سب سے بڑی تو پرابلم میرے لیے یہی ہے کہ ہر چھ مینے آٹھ مہینے میں اوپر آپ کا ٹاپ ہی سٹیبل نہیں ہے تو نیچے اب وہ جو پلیئرز ہیں یا مینجمنٹ ہیں وہ یہ سمجھ چینج اینیوان لائف کیونکہ اس کو اس طرح ہمارا چیئرمن اس طرح کا چیئرمن نہیں ہوتا کہ گورننگ بورڈ ہے اور الیکٹو کی آتے ہیں تو نیچے پوچھنے والا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں سوائے پرائم منسٹر پاکستان تو اب یہ جو ہر آٹھ مہینے چھ مہینے میں چیئرمن آ رہے ہیں چیئرمن جا رہے ہیں نیچے کوئی کام نہیں ہو رہا جو پلئیرز ہیں وہ بھی پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی اوپر پریشر ڈالیں گے ایک سٹیبل چیئرمن ہو جس کو پتہ ہو اس کی دو دھائی سال اس کو ہم نے فیز کرنا ہے چیئرمن کو تو پلئیرز کی طرف سے بھی اس طرح کی چیزیں وہ سامنے نہیں آتی سب سے بڑا فالٹ تو ایک ویک پوزیشن چیئرمن کی اور اس کے بعد یہ جو اصل میں ہم تو فرنچائز کے حوالے سے بھی اس کا آئیڈیا مجھے تو کافی ہے کہ طلاب کلاتے ہیں اور یہ ساری ان کی کمپنی ہے اب اس میں کانفلیکٹ آف انٹرس جو ہے وہ جو لوگ سہی اپ رائٹ لوگ ہیں ان کا بیٹا اگر کرکٹ میں آجائے گوانجا آجائے تو وہ ویسے اس پوزیشن پہ کبھی نہیں آتے تو یہ تو میں سمجھ تھا ہوں کہ ایک اگر آپ کے ریلیٹیوز ان کا بیٹا بھی آپ سسٹم میں آجکے انڈر نائنٹین اس لیول پہ تو آپ کو اس پوزیشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو چیزیں جو ایک پوائنٹ ویو سے ایک پرسنل پوائنٹ ویو بھی ایک انسان کا ہوتا ہے کہ جہاں پہ مجھے یہ ہو کہ میرا بھانجا بھی کھل رہا ہے میرا بیٹا بھی آ رہا جب لاس میٹنگ ہوئی تو اس میں زمان was like not in a mood to resign وہ تو پلیننگ یہ کہ رہے تھے کہ انڈر نائنٹ کا جو کوش ہے وہ اس کو لگانا چاہیے محمد یوسف کو اور وہ چیف سیلیکٹر ہیں سینئر ٹیم کے بھی اور جونئر ٹیم تو وہاں بھی ان کا بیٹا ہے وہ انڈر نائنٹ ایسی صاحب کی کوش سٹیٹمنٹ بھی ہے انہوں نے کہ ہم میں ہر ڈیسی این فارمل کرکٹر سے پوچھ کے لوں گا تو آپ کے خیال میں جو سب سے بڑے رمیز بھائی نے کہا سب سے بڑے سٹیک ہولڈر کرکٹر ہیں جیسے ارمیز بھائی کا بڑا سٹانس پر را کہ کرکٹر کو ہی ہونا چاہیے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے پوچھ کے کرکٹر سے چلنا ہے اور پھر ان کا اپنا اپینین ہے یا چیئرمین ان کے رول کو کیسے دیکھتے آپ دیکھیں جو کرکٹر ایک چیئرمین اس کو ہونا چاہیے تجربہ تو رن اپ ایوج کمپنی اس کو کس طرح مینج کرتے ہیں نیچے جو اس نے لوگ رکھنے ہیں جہاں پہ کرکٹر کی ضرورت ہے وہاں کرکٹر ہونے چاہیے اور جہاں پہ ایڈمنسٹریٹر کی بات ہے وہاں پہ ایک کرکٹر کو ایڈمنسٹریشن کا تجربہ نہیں ہے تو آپ اس کو وہ جاب نہیں دے سکتے ملکل ای ای اگری نہیں کرتا ہوں ای 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 دیکھو نا یہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ اس لئے خراب ہے کیونکہ یہ گیم کرکٹ کی 99% ہے اس میں ای ای اس میں مارکٹنگ ہے اس میں ایڈمنسٹریشن کہہ جو بندے ہیں وہ چلائی رہے ہیں اور کوئی بڑی ڈیل ہی نہیں ہے ساری گیم یہ جو کرٹیسیم اس کرکٹ بورٹ کو ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کرکٹ ٹیم ٹھیک نہیں چل رہی ہے کوئی نہیں کہہ رہا کہ مارکٹنگ کی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہے یا کوئی ایڈمنسٹریشن کی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اس میں صرف آتا ہی کرکٹ ہے اس میں جو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ اور کسی کو آنے نہیں چاہیے اس لیے کہ یہ آ کے اور یہ آپس میں کرکٹ کو لڑاتے اور جاتے کرکٹ لینے کے لیے جی جلانے کے لیے اگر لائٹے لگانی ہے کرکٹ سٹیڈیم میں ایک نون کرکٹر کو کیا پتہ کیسے لگنی ہے سب سے بڑا ایکسپینس ہے کرسیاں لگنی ہے فینز نے آنا ہے کرکٹر سے زیادہ نہیں جان سکتا ہے کرکٹ کی ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹ ایک نون کرکٹر کیسے کر سکتا ایک ایڈمی سٹیٹر پاکستان جونئر لیگ کیسے کونسپ سوچ سکتا ہے یا آپ کے فرس کلاس میں فورن کوچز کو لانا یا پی ایس ایل کی فرنچائز کو اوپر لے کے جانا وہ ایک ایڈمی سٹیٹر کیسے سوچ سکتا وہ کرکٹر کے ڈومین ہے اور اس میں ایک جو غلط ہے یہ create ہو جاتی ہے کہ یہ ایڈمی ایڈمی سٹیٹر لگ ہے اور کرکٹر کا لگ ہے تو آپ نے کرکٹر جو لگائے ہیں وہ کسی بیس پہ لگایا نا انزمام اللہ کو کوئی سوچا ہوگا نا اگر آپ ایڈمی کے پاس پھر آپ سجیشن لے کے آئیں گے پھر ہٹ این مس ہوگا اور یہ آپ ملتا ہی نہیں ہے جب تک آپ کرکٹر نہ کھلے ہو ملی نہیں سکتا ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ایکسٹرا سپوئیر تھا آپ کمنٹیٹر بھی تھے آپ نے ایڈمی سٹیشن کیسے آگے بات بنی اس وقت آئی سی سی میں آپ چار یا پانچ ایکس کرکٹر ہیں جو کے چیئرمن لگے ہو ہیں اس سب چلے اور ایکس پوز ہو جاتے ہیں نون کرکٹر ایکس پوز ہو رہے ہیں اس لیے کہ کرکٹ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ایڈمیس تیشن چلتی چلے جاتے ہیں جو ایڈمیس تیشن جو ان کے فلوپ شوز ان کے تھو پرٹیٹ کرواتے ہیں کہ ہماری بچالو کیونکہ ہم نے تو غلطیاں کر دی ہیں اور ہمارا نام بناو کیونکہ ہم یہاں پہ آئے ہیں آپ کو ایک مسیحہ بن کے یہ کوئی کرکٹر نہیں کرے گا یہ کرکٹر کو ضرور رہتی یہ چیزیں کرنے کیونکہ پتہ ہے کرکٹ کے حساب سے کیا چیزیں ہونی ہیں یہ ہمارا جو کانسیپ ہے یہ بڑا کلیر ہونا چاہیئے اس کے اوپر یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے مگر میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا کہ یہ ایک ایک میسیو سٹارٹ ملتا کرکٹ کیونکہ آپ کے ٹینیور ہی کام ہوتا ہے یہ ابھی ٹینیور کو بچانے کے لیے پھر ٹینیور کے بعد کیا کرنا ہے اور یہ فلوپ شوز ہوتے رہیں گے آپ کے پریادکلی جو تربلنس کرتے ہیں جو پاکستان ٹیم کو ہٹ کرتے ہیں بلکل آپ سیئی رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں رہیں گے بی ریسپیکٹ یور اپنیون ٹو آکیب سر کا اپنا پوائیو ہے بات سیئی سیئی لیکن جو ہم بین ورکن ڈریکٹ بورڈ سنس ٹو تھاؤاؤزن ٹو اس میں بہت سارے چیئرمن آئے میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا جو نمبر وون ہے توقیزیا زبردست انہ نے کام کیا اکیڈمی بنائیں دیولپمنٹ کیا گراون بنائیں اس کے بعد نسیم شاہ اور کیا تو ان کا نام نسیم نسیم حسن جی وہ آئی تھے دکٹر نسیم ہاں جی وون ڈریکٹرز ورک اور جو کریکٹرز کا ہے وہ بہت زیادہ اچھا میں نہیں سمجھ کیونکہ بڑٹ صاحب تھے ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا جی بڑٹ صاحب کریکٹر ہونے کے باوجود بھی جو ہماری ڈویلپمنٹ تھی جو انسی تھا جو اکیڈمیز تھی بائیو میکینکس لیب جو تھی آکر مجھے کہتے اوہ یہ ایٹویا کی ہے بائیو میکینکس لیب کریکٹر ہو پروگریسی انسان ہونا چاہیے دائیو کریکٹ operation ہونا چاہیے کریکٹر selection کا head کریکٹر development کا head کریکٹر جو جہاں کریکٹر کی ضرورت ہونا چاہیے ٹھیک کہ آپ کا اپنا opinion ہے سر کا اپنا point رو ہے ہم ازہار سے کریکٹ پر بات کریں گے آج کے match کے انہوں نے انگلینڈ کو رہایا پھر پاکستان کو رہایا آج سے لنکا کو رہایا اور آج سے انہوں نے چھوٹے 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 ٹارگٹس رکھے ہوئے تھے کہ ہم نے دہ سوروں میں پچاس کور کرنا ہے اور بلکل بھی پانک نہیں کیا اور میرے خیال میں تو they deserve all the credits they are getting right now اتنا outside chance جب پہلے matches وہ ہارے تھے اس کے بعد no one was giving them any opportunity کہ they'd be in a position to qualify for the semi-final so credit to their players and we wish them best of luck best of luck اور ان کی نیشن بھی دپرائیو ہے اور جب ان کو خوشی ملتی ہے تو بہت سوچ رہا ہوں کہ ان کی ٹیم سے ہمائی ٹیم کو بھی کچھنا کچھ ضرور سیخنا ہے اب ہم ایک break لیں گے حاضروں کے break کے بعد دیکھتے رہیے ورل کپ کیم اٹھا دو and we are right back after the break you're watching world cup مستیاں اور پھر دوس آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں fashion designer ARK بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ مجھے یہ بتائیں یہ fashion designer بلکل آپ کے ساتھ بیٹھے میں کوئی fashion tips آپ ان سے لینا چاہیں گی top سے پہلے تو ہنہ اپی میں بتاؤں مجھے اس سے کوئی ڈاری نہیں لگ رہا ہنہ اپی she called you aapی that's all right i don't mind that let's call her aapی کہہ لوں اس کو بھائی کہہ سکتے تمہیں کیا کہوں میں راشت بہنم بول دے راشت تمہارے چیرے پر بڑی آج ایکسپرا شاہین ہے ایزی ایزی ہم نا یہ جو آپ کے ساتھ dress designer بیٹھے ہیں ARK سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس پیلڈ میں کب آئے کیسے آئے whatever یہ بہت پرانی کہانی ہے اس سے پہلے میں انکر تھا پھر مجھے بول لگیا دماغ پہ کہانی پرانی لگ رہی ہے پھر مجھے سر پہ بول لگیا اور اس کے بعد میرا دماغ کو میں نے کہا کچھ اچوتا کروں اچھا میں صرف ڈریس design نہیں کرتا ایمک پرسنالیٹیز میں گروہ کرتا ہوں ایم کنا نہیں سکتا دوسروں کی بنا نہیں سکتا آج موقع اس کے سر میں پھر بال مارے یہ انتشاہ بھی دور سے بھی ٹرائی کی جا سکتی ہے بڑا اچھا ریونا آپ بتاتا ہوں عاقب صاحب یہاں میں ایک بات ریویل کر رہا ہوں آپ اٹنشن دو تم نہ بھی ریویل کرو سب کو بتا تم کون ہے میں نے اور ان صاحب نے ایک ساتھ شروع کیا تھا اپنے کریئر کا آغاز میں اہدر آگیا ہی ہو بری بری میں بھی کہوں یہ وجہ تھی تیرے چہرے پر اس شہین کیا آو اچھا میں تب سے دیکھ رہی ہوں یا آپ نے اپنے گلاسس کے ساتھ یہ کیا سٹرینڈ کے ساتھ ہی بگر گرگر میں وہ اس میں لپیٹا مار کے بندے ہوئے دا آپ کے لئے میں ایک ڈریس دیزائن کرنا ہے میں نے لینا ہی نہیں نجھ کو لے کونسا ہے جوک سارا کل کر دیا اچھا چلے پوچھ لے آپ ہمیں بتا دیں کونسا ڈریس ہے مارکی ڈیزائن کر رہا ہوں دیکھلا پہ اینہ پہ تمہارے ہوتے ہوئے میری باڈی شیمنگ ہو رہی ہے نہیں اس میں باڈی شیمنگ نہیں کوئی آپ مجھے ایسے کومنٹ جو بھی پاس کرنے ہیں نا مجھے کہہ دیں آپ پاپا کو کچھ مت کہیں ہلاری کیس چاہیے سستی انوشکہ گوھر سے دیکھو اس کو گوھر سے دیکھو خاور ریاض کی بلی لگتا ہے اس دن کہہ رہی تھی کرن جوہر کا ککڑ یہ میں نے کہنا تھا اس نے میرا پڑھ کے کہا ہے تو آپ اپنا چھپا کے رکھیں نا نکالوں سے ہوشیہ رہے مجھ سے سوال نہیں کرنے آپ نے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہو ہم کرتے ہیں کہ ہم کرکٹ سے سوڑی سی بات کر لیں رمیز بھئی آج کے مجھ سے بات کریں افغانستان نے ایک بہت بڑی وکٹری حاصل کی جس میں ہم نے کہا کہ انہوں نے ورڈ کپ میں پہلی دفعہ تین وکٹری اور کنزیکٹیو آن ٹھوٹ دو وکٹریز انہوں نے حاصل کی اچھا دو چیزیں رمیز بھئی ہمیں لگا کہ انہوں نے بہتر کی ہیں ایک تو یہ کہ چیز کرتے ہوئے جو کنٹرول اگریشن لے کے آئے یہ جب ون دیمینشنل بیٹنگ کرتے تھے چھککا لگانا بانڈے لگانا یا روکنا اور دوسری چیز بولنگ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ یہ پینک نہیں کرتے چاہے پارٹنرشپ لگے کچھ لگے اپنی بیسک پہ رہتے ہیں تو ان کی سکسیس کو کیسے دیکھتے ہیں جو اوٹسٹینڈنگ کرکٹ انہوں نے ایسپڈ کپ میں بیٹنگ اچھی ہوگی ان کی بیٹنگ کی وجہ سے بولنگ تو ان کی پہلے ہی تھی اور آج فاس بولر کو کھلایا وہ چار بٹے لے گئے سو ای تک دیسیشن میکنگ سٹرونگ ہوئی ہے کانفیدنس آیا ہے اور فائنلی جو ہے یہ جو پیٹنشل ہے وہ سامنے آرہا ہے ان کی آل راون کرکٹ کا اور محنت بہت کرتے ہیں انہوں نے رننگ بٹوین وکٹس بہت زبردست کی ہے چاہے دین کے کپتان نے بہت تیز سنگلز اور ٹوز نہیں ہے اور ایک پریشر قائم کیا ہے دیکھیں یہ سری لنکا کے لیے بھی سوچنے کا ہے یہ ورلڈ کپ کئی تو اچھے ورلڈ کپ جب ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ اس ریپیٹ میں آگے نکل جاتے ہیں اور جو ٹیمز رہ جاتی ہیں ان کے لیے پھر یہ انٹرسپیکشن کا موقع ہے جیسے پاکستان ہو گیا، سری لکھا ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا یہ ایشن بلوگ کی جو ٹیمز ہیں یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چانسز بڑے برائٹ ہیں افغانستان کے سیمی فائل کھیمنے کے لیے مگر وہ ڈیزرپ بھی کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی جو بیٹنگ ہے وہ کلپ کر گئی ہے اور وہ اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں وہ مطلب ہے کہ کلاسی بیٹنگ بھی ہے اکل مند بیٹنگ بھی ہے اور باؤنسر کو بھی ٹھیک کھیلنے ہیں پہلے باؤنسر پہ چھوٹی ٹیم میں بھاگ جاتی تھی اب پرابلم جو ہے وہ بانگلہ دیش اور پاکستان کے رہے گیا میں بھی ستیٹس دیکھ رہا تھا جی دونوں ورسٹ ہیں ٹیمز اس ورلڈ کپ میں باؤنسر کے خلاف ستنا ڈسمیسلز بانگلہ دیش کے باؤنسر کے خلاف اور پاکستان کے تیرہ ڈسمیسلز ہے بہلکل اس ٹیمز اس سے تو اچھا افغانستان کھیل گیا باؤنسر جی اور بہرال بہت زمیز اس پر فرمس بہلکل رمیز سر ہم ازمت اللہ عمرزائی کی حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے 73 رنز بنایا انہوں نے اور وہ نوٹ آؤٹ رہے آپ ان کی انکس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میں نے دیکھی نہیں انکس کو تو میں کسی طرح بھی نہیں دیکھتا ہوں مگر یہ کہ کس طرح نے اچھا کیا نہیں دیکھتا ہوں آج نہیں دیکھتا ہوں اس کو کسی دیکھتا ہوں آپ بیانا وہ یہ اتنے سپیسیفک مکتے سوال نہ کیا کر ٹھیک ہے سر اکیب صرف آپ سے یہی آپ کا کو آپ نے ٹی بی پی آئی ہے میں سے ایسے مار رہا تھا بانسز کو نہیں انہوں نے کافی بانسز مار رہے ہیں جو ان کی وہ مادو بالا مادو شنگ کی اس نے جو زبردست بالکل کیے وہ کسی دی بیٹسمن کو ہوتی رائٹ ہینڈ کو وہ جو شاہین والی بال نہیں جو لیٹ سوئنگ اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کافی حملہ رکھا بانسز کیے ہیں اور اس نے دو چھکے مار رہے ہیں بانسز کی اوپر جو انہوں نے اچھا ڈیسین لیا وہ ہچ کو دیکھا ٹیم کو دیکھا نور کو لے گئے پاکستان کے خلاف وہ جو مینجمنٹ ہے کیپٹن ہے کوچھ چیز ہے دماغ چل رہا ہے بلکل چل رہا ہے اور جیسے آپ دو سو چالیس آج کل جو کرکٹ ہو رہی ہے اس میں پھر چیز کرنے جاتے ہیں تو آپ جب تک اوپر سے دو تین وکٹے نہ گریں آپ کے لئے وہ پینک سیچویشن بنتی نہیں ہے اور ان کے جو بیچ والے بیٹسمن ہیں شاہدی ہیں ابراہیم ہیں دوسرا جو کیا نام تو اس کیا ہے عمر شاہ رحمت شاہ رحمت شاہ وہ پراپر ٹیکنیکل بیٹنگ کرتے ہیں سو آئی تنک کہ اوپر سے وہ ایک ہے ان کے پاس گرباز جو کھل کے کھیلتے ہیں باقی وہ ٹیکنیکل بیٹنگ کرتے ہیں حالانکہ پہلے ان کو شروع میں ہی آؤٹ کر لیا تھا صفر پہ اس کے بعد بڑا آسٹینڈ لیکن یہ وہاں کے پرابلم آ سکتی ہے کہ جہاں آپ نے تین سو تین سو تیس چالیس کرنے تو پھر گرباز کا اوپر سے رنس کرنا ضروری ہے اظہار آپ سے بھی یہ جانا چاہیں گے جو گیم اویرنس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کیپٹن کی گیم اویرنس سب سے امپورٹڈ ہے ہمارا آنفوچنیٹ پار یہ دیکھا کہ جب ہم کو وکٹری آسٹر کرتے ہیں تو ہم سوچ لیتے ہیں اگلے چھے مینے یہی کمبینیشن کیلنا ہے اب یہ دیکھیں کہ فغانستان ویسی ٹیم کو معلوم تھا کہ پاکستان لیفٹ ٹامس منر پر فسے گی نور احمد کو ڈالا تین آؤٹ کیے من آف دی میچ تھا اس کو بٹھا دیا اور فضل فروقی کو دوبارہ ڈالا وہ من آف دی میچ بنا یہ جو گیم اویرنس مچورٹی پلیئر کے اندر بھی اور تنگ ٹینک کے اندر یہی سکس نظر آ رہی اس لیسین کو کیسے دیکھیں یہ نہ صرف کیپٹن کا اس میں رول ہوتا ہے بلکہ جو آپ کا بیک روم سٹاف ہوتا ہے یا ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے یا جو آپ کے انیلسٹ ہوتے ہیں جو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں ہر اپوزیشن پلیئر کی ویکنسز اور سٹرنس کو کہ یہ شارٹ بال کو کیسا کھیلتے ہیں فل بال کو کیسا کھیلتے ہیں سپن کے اگنس کیسے ہیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو افغانستان کا بیک روم سٹاف ہے وہ بڑی میند کر رہے ہیں اور جو خاص طور پر جانتھن کاٹ وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی افرٹ نظر آ رہی ہے اور ان کے پاس اپنے کھلاڑیوں کو وہ ہر میچ کے حساب سے ایک پلان دیتے ہیں پچ کے حساب سے کنڈیشن کے حساب سے اپوزیشن کے حساب سے پلان دیتے ہیں اور کھلاڑیوں کو بھی کریٹ جاتا ہے کہ جو ان کو پلان دیا جاتا ہے اس کو وہ اچھی طرح ایکزیکیوٹ کرتا ہے اس طرح پونے کی میں آج میچ تھا وہاں پہ جو پیچھ ہے بڑی ایک بیٹنگ مگنٹ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس جیسے گراؤنڈ میں اگر آپ نے سرلنکا کو دو سو تیس چالیس پہ رسٹرک کر لیا ہے اس پہ بھی رسٹرک پی ایک سو اسی پچاسی پہ سات کھلاڑی آؤٹ ہو گئے سے سرلنکا کے وہ تو ٹیل نے چالیس پہ انتالیس رانج بنائے انجلو میتھیوز اور تیکشانہ کی جو پارٹنرشپ لگی جو دو سو تیس تک لے گئے تو اس پہ رسٹرک کر لیا پھر بعد میں جب تارگیٹ چیز کرنے گئے تو انہوں نے بڑا کمپوزر دکھایا کامنس دکھائی تو نظر آ رہا ہے کہ جو ان کا بیکنم سٹاف ہے وہ ایفرٹ کر رہا ہے پلانز دے رہا ہے کھلاڑیوں کو کھلاڑی بھی اس پلانز پر ایکزیکیوٹ کر رہا ہے اور میرے خیال میں بھی they have a very good chance of qualifying for the semi-finals اگلے جو میچز ہیں ان کے ساؤتھ افریقا ہے آسٹریلیا ہے اور نیدھر لینڈز ہے اور ساؤتھ افریقا اور آسٹریلیا کو یہ spin پر پسا سکتے ہیں آپ نے دیکھے کہ آسٹریلیا انڈیا خلاف spin پر پسا ہے اور ساؤتھ افریقا میں کوئی اتنا ان کو confident نہیں اور ابھی ایک ان کا میچ تو ویسے ہی نیدھر لینڈ کے ساتھ تو نیدھر لینڈ کو بھی کسی طرح بھی بڑا ایزیلی اگر spinning track مل جاتا ہے تو ان کے پاس وہ قولیٹی سپنویر نہیں ہے جو ان کے پاس ہے تو ادھر لینڈ ہے ویسے ہی نیدھر لینڈ ہے بے کوئی ٹھیک ہے آپ پا بھی میرا خیال ہے بڑا انٹرسٹ رکھتی کہنا چاہ رہی ہے تو آپ پا ہم نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایسی تو میری تو کوئی ویڈیو نہیں ہے جس میں بیٹنگ کھا رہی تھی آپ پا ہم نیدھر لینڈ ہے گھنٹے کا لائف پورا سٹیٹمنٹ ایک دفعہ بولا میں ابھی بول رہی تھی آپ نے خود ہی کہہ دیا میری ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کرکٹ کھیل رہی تھی اور آپ کی ویڈیو ہم نے دیکھی یہ ہوتا ہے تریکہ کرکٹ آپ کی ویڈیو دیکھتی آپ پا درگ نہ کریں بس کمپلیٹ کریں پلیز میں درگ کریں تم میں کوئی ٹین نہیں ہے گا اندروں ہے چیتی مکاہو شدرہ دشاروں اندروں ہے آپ کے برے میں یہ بول رہی ہے یا کمپلیٹ کرو نا یا مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے پا دی ڈیمیج پر ہی لگ رہی ہے اچھا آپ پا ویسے یہ بتائیں آپ کی فیوری ڈیش کونسی ہے کیا کھاتی ہیں آپ جو مفرل دی اینا ویسے تو میں کھاتی ہوں شوق سے پکوڑے لے می گیس ملک ملک میں جو انواع اقسام کے کھانے وہ پکوڑے کھاتی ہوں پر اینا پکوڑے آپ کے فیوریت ہے اور ایک بار یہ لڑکا نے شرارتی اس کی لئے چیک کار اس کو امی نے کہہ جانب دئی لے پوی یہاں فیشن بنا کے دئی لے کہ جا رہے ہیں دئی کھا گیا آپ کو پتہ ہے 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 لوگ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جس پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا پہنا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے ARK پہنا ہے میں بہت ہے آپ نے کیا پہنا ہے آج اپنے کبھرے پہنے ہوئے میں نے کبھرے پہنے ہوئے میں نے کبھرے پہنے ہوئے اچھا میں سب میں انٹرسٹی ہوں پہننے سے مجھے ایک بات یاد آئی ہی نا دیکھو اب میں نے تمہیں آپی کہہ دیا سردیوں کا موسم ہے آج میں تمہیں بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتانے لگوں جی پلیز بتائیں دیکھو آپی میں نہیں چاہتی تمہارا ٹائم اور پیسہ خراب ہو اچھا لنڈے ابھی نہ جانا مال نہیں آیا میں ڈزائنر اس ہیر اب کھر کیونکہ میں نے تمہیں میں نے تمہیں دو تین دفعہ لنڈے میں دیکھا ہے پہلی آپ کو میں نے آپ سے کسی منہ کیا تھا میں وہ کیا ہی ہے میں نے کہا چلو دا تپلا کر دا ہنہ بے فکر رہو میں نے دمبوں کا فام بھی بنایا ہے دمبے کی ہم نے ایک ایکٹنگ کرنی ہے اس کی ان کا تمہاری میں کچھ بنایا ہے دمبے دیا ہے اچھا ویسے فاکس پر اور یہ آج کل بہت زیادہ ترین کر رہے ہیں نا 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 جانوروں کو ماملز کو تو ہم لوگ نہیں مارتے ہمارے بے ملتے ہیں اچھا چلے یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں بہت سائے شکایات محصول ہوئی ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ تو خود ایک complete شکایت ہے آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں اسی کام کرو سارا پروگرم ادنار کر لاؤ نہیں نہیں آپ پلیز بتائیں آپ عادتے ہیں آپ عادتے ہیں پھر ٹائم نہیں دلیور نہیں کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ٹائم پورے بارہ ہمہینے نہیں ہوتا کیونکہ پورا سال ہمارا سیزن ہوتا ہے اور کس کس کو ٹائم دے مجھے تو یقین جانوہ پانچ چھے جوڑے میرے جو میں نے بھی ٹیار کرنے وہ بھی چیہ کے کہہ رہتے ہیں راشد ہمیں ٹائم دے میں نے کہا بھائی کس طرح ٹائم دے کارتے ہیں کیونکہ ob اچھا چلے بلیز بتائیں جو۔ بہت سارے آپ کی سلبٹیز ہیں جتنے انڈیا گئے میں ہیں homelessness عامی爺 شہوعب کی میں نے دو تین شرٹ utilizing دیڈائن کی ہیں انہوں نے پہلی نہیں ہوگی انہوں نے پھینک دی ہارے موسیمی ہارے موسیمی ہارے موسیمی فیشن سہانہ لگتا ہے ہائے کیا سوشے ہارے موسیمی فیشن سہانہ لگتا ہے اب تو ہر لڑکا چھبانہ لگتا ہے اچھا اچھا میں سے اے آر کے آپ جلدی سے یہ بتا دیں آپ بس ہم آپ کا کنکلوٹنگ ریمارکس لینا چاہیں گے wedding season is just around the corner کیا کوئی design کر رہے ہیں آپ کیا چارج کرتے ہیں یہ پوچھنے چاہ رہے ہیں یہ چارج کرتے ہیں کرتے ہیں جلدی سے بتا دیں پریج ٹی وی گھر گاڑی پنگلا بھی یہ دولہ چارج کرتے ہیں دولن سے میں دولن سے لیتا ہوں کلائنٹ کو دیکھ کے دیپینٹ کرتے ہیں اس کو اس طرح ہی بہیو کرتا ہوں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے اس سے کتنا چارج ان سے کتے پیسے لیں گے ان کا فری ہے ان کا فری ہے انہوں نے پھلٹے لیں گے مجھ سے آپ سے تو بہت پیسی نکالوں گا نہیں نہیں کیا بات کرے ان کو فری ہے مجھ سے پیسے لیں گے ایڈیٹوانی سہیلی نا بان ہمیں جو ویڈیو میسیجز آتے ہیں ووٹس اپ پر اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں انفاق ہمارے ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں تو آج کے جو وینر ہے وہ اسدھ حفیظ فیسد آباد آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ان کے لیے جی بہت سائن کر دے اور بہت 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 مبارک 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 آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے رہے اپنے ویڈیو میسیجز ہمیں بھیجتے رہے جس میں آپ ہمارے ایکسپرٹ سے جو بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں پھر ہم اس میں سے ایک بیسٹ سوال جو آپ پوچھیں گے وہ چوست کریں گے اور آپ تک یہ گفت ہم پر پہن جائے گا بلکل اللہ حافظ پاکستان زندہ بات